توقل کا جو معنی عربی زبان میں بیان کیا گیا ہے اعتماد الانسانی علی ربی انسان کا بھروسہ اللہ پر ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگئی بات اعتماد الانسانی علی ربی انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر اپنے رب پر فی ظاہری ہی و باطنی ہی اپنے ہر معاملے میں ظاہری اور باطنی دونوں معاملے میں ظاہری اور باطنی دونوں معاملے میں فی جلب المنافع و دفع المزار سبحان اللہ نفع حاصل کرنے اور نقصان کو دور کرنے یعنی زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کا نام کیا ہے توقل ہے سمجھ میں آگئی بات میرے بھائی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اس کی توفیق عطا فرمائے یہاں ایک چیز بولوں گا بات ایک پیاری سی حدیث مجھے نہیں معلوم تھی گدشتہ ہفتے معلوم ہوئی وہ حدیث بول کر جمعہ ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ توقل کے اندر ملکوں میں انہوں نے کام کیا ہے کتنے اٹھ کے بیٹھ گئے آپ چالیس سوبوں میں نہیں چالیس ملکوں میں چالیس ملکوں میں انہوں نے کام کیا اور کام بھی عرب کی طرف سے کیا آپ وہاں کام کیجئے شیخ کہتے ہیں ایک ایسی جگہ پر بھی ہم گئے تھے دائی بن کر وہاں عورتیں گفتگو کرتی تھی آج ہم نے ایک بڑھے انگریس کو پکایا ہے ابھی گلہ نگوش اس جگہ پر بھی انہوں نے کام کیا سبحان اللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ علاقے مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں نیجیریہ ہے وہ پوری بیلٹ ہے الحمدللہ انہوں نے ایک بات ہم سے کہی کلاس کے اندر کا وائفر جو ہوتا ہے کار کا وائفر اس وائفر کے اندر ایک پامپلیٹ لگا ہوا تھا پامپلیٹ چھوٹا سا اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی تھی وہ حدیث پڑھ کر امریکہ کا ایک میجر جنرل مسلمان ہو گیا وہ ایک حدیث سن کر پڑھ کر وائفر پر جو لکھی ہوئی تھی پامپلیٹ نکالا اس نے اس کی کار تھی وہ بیٹھنے سے پہلے پامپلیٹ نکالا اور پڑھا مسلمان ہو گیا جانتے ہیں کیا حدیث ہے جی حدیث ترمیزی کے میں پڑھتا ہوں تمہارے پر وہ کتنی اثر کرتی ہے دیکھیں گے اس پر اتنی اثر ہوئی سبحان اللہ وہ مسلمان ہو گیا ترمیزی کی حدیث ہے اور حدیث اس طریقے سے انہ رجلن حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابی ہیں کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وَمَا أَهُ نَا قَتُهُ اس کے ساتھ اس کی اونٹنی بھی تھی اس کے ساتھ اس کی اونٹنی بھی تھی آیا اور اللہ کی نبی کے سامنے بیٹھ گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئے ہو کہاں سے آئے ہو فلان جگہ سے آیا ہو کس پر آئے ہو اونٹنی پر بیٹھ کر آیا ہوں اونٹنی کہا ہے مسجد کے باہر کھڑی ہوئی ہے کیا تم نے اونٹنی کو باندھا کیا تم نے اونٹنی کو باندھا اس نے کہا اللہ پر بھروسہ ہے اونٹنی کہیں نہیں جائے گی اب جو لفظ میں کہتا ہوں نوجوانوں بچوں لکھو اس لفظ کو سنو نہیں تھا کہہ رہا ہمیں اس کو لکھو اے اقل ہاں وَتوکھل عالی اللہ کیا کہاں نبی نے اے اقل ہاں وَتوکھل عالی اللہ جاؤ اونٹنی کو باندھو بعد میں اللہ پر بھروسہ رکھو توقل کا معنی یہ ہے جتنی محنت ہم کر سکتے ہیں کریں پھر اللہ پر بھروسہ رکھے سمجھ رہے ہیں اگزام کی تیاری نہیں ہے اللہ پر بھروسہ پاس ہو جاؤں گا کیسے پاس ہو جاؤں گی تم توقل کا مزاق اڑا رہے ہو ساری محنت کرو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو تین سو تیرہ صحابہ کو آپ نے جمع کیا ایک گھوڑے کو آپ نے جمع کیا ٹوٹی پھوٹی تلواروں کو آپ نے جمع کیا پھر میدان میں گئے کہ اب اللہ پر بھروسہ ہے جتنی ہماری استطاعت ہے مسلمانوں میں آپ میں شامل ہوں ہم ساری محنت کریں سارے اسباب اختیار کریں پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں بہت اہم چیز ہے یہ جو زمانہ گزرا ہے دیر دو سال کا اس میں دو طریقے کے لوگ ملتے ہیں ایک وہ آدمی ملتا ہے کچھ بھی نہیں بھئی ہے ہائچ نہیں ہے کروناچ نہیں ہے دنیا میں جی ہاں نماز میں اگر کوئی ڈسٹنس مینٹن کرتا ہے وہ انگلی اٹھاتا اس پر سامنے والے پر کیا بھئی نہیں اس کا توقلش نہیں ہے اللہ کی ذات پر کوئی نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا ایسے بھی لوگ ملے ہیں اللہ ان کے توقل کو اور بڑھائے بات سمجھ رہے ہیں اور اتفاق سے ان کو کچھ ہوا بھی نہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو کچھ ہوا بھی نہیں اللہ نے بچایا ان کو ایک صاحب تو ایسے ملے جو آٹھ سو لوگوں کو انہوں نے تقریبا کرونا کے مردوں کو آٹھ سو لوگوں کو انہوں نے غسل دیا ہے غسل دیا باقیدہ کچھ نہیں ہوا اللہ نے بچا ایسے بھی لوگ ملے ہیں مگر ان میں سے کچھ لوگوں کو ایفیکٹ ہوا ہے اور مرے بھی ہیں ایسے بھی لوگ ملے ہیں اور کچھ ایسے بھی حباب ہمارے سامنے آئے ہیں حد سے زیادہ پابندی ایک ایک مہینے تک دروازہ کھولے نہیں ایک ایک مہینے تک اگر کہیں سے ہوا آنے کی جگہ ہے کھڑکیوں میں وہاں بھی انہوں نے پیک کر دیا ہے یہاں سے نہ آ جائے ان کو کرونا ہوا ہے اندر ایسے لوگوں کو کرونا ہوا ہے حقیقت میں کہہ رہا ہوں رسول کے ممبر سے حد سے زیادہ پرکوشن 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 ایسے لوگوں کو ہوا ہے بڑے بڑے منسٹروں کو ہو گیا کتنا پرکوشن نہیں لیتے ہوں گے یہ لوگ کتنا اپنے آپ کو نہیں کرتے ہوں گے یہاں توقل کا صحیح معنی سمجھئے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال ہے ساری جماعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ توقل سے بڑھ کر کسی کا توقل ہے دنیا میں اللہ کی رسول سے بڑھ کر کوئی مضبوط عقیدے والا ہے دنیا میں مجھے جواب دیجئے کوئی نہیں ہے پوچھنا بھی حرام ہے سوچنا بھی حرام ہے ایک جماعت آ رہی ہے تائف سے صحیح مسلم کی حدیث ہے ساری جماعت سے نبی ہاتھ ملا رہے ہیں ہاتھ ملا کر بیعت کر رہے ہیں یہ کادری اس جماعت میں ہے اس سے اللہ کی رسول دور سے کہتے ہیں اے رجیع تم قریب مت آؤ وہیں سے لوڑ جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی کیا کہو گے آپ اس حدیث کو آپ اس حدیث کو کیا کہو گے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے دور سے نبی کہہ رہے ہیں آپ چلے جاؤ میرے بھائی تمہاری بیعت ہو گئی ہے اللہ کی قسم نبی کا توقل سب سے زیادہ ہے آپ ہاتھ بھی ملا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ نے مجھے اور آپ کو تاقیت کی ہے اگر ایسا زمانہ آ جائے اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو احتیاط کرنا چاہیے پھر اللہ پر بروسہ رکھنا چاہیے انداد ان پاگلوں کی طرح توقل نہیں ہوتا ہے ہمارے کچھ لوگ کرتے ہیں اور اعتراض اس میں سے الٹا ہے اعتراض الگ سامنے والے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ کم علم حاصل کر کے جو نقصان ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں حاصل کرے تو نہیں ہوتا بڑے بزرگوں کی ہر بات غلط نہیں ہوتی کیا بولتے ہیں وہ نیم حکیم خطر جان خطر جان اور نیم ملہ خطر ایمان انہیں جان نکال لیتا ہے انہیں ایمان نکال لیتا ہے آدھا آدھا نہیں کچھ حدیثیں معلوم ہو گئے شروع ہو گئے مفتیہ من گئے سارے کے سارے نہیں ہوگا میرے بھائی توکل کا پورا معنی سمجھو کتنی چھوٹی چھوٹی بات اللہ کے رسول کہتے ہیں شام میں سوتے وقت چراخ خلامت رکھو اللہ ہوا کبر بند کر کے سو برتن خلامت رکھو بند کر کے سو نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی کو توقل نہیں تھا ہر چھوٹی چھوٹی تھی یہ اختیار کریں ضروری احتیاط برتیں پھر اللہ کی ذات پر ہم توقل کریں